ملک میں کرونا وبا کی چوتھی لہر کے تابر توڑوار جاری عوام کی بہتحاتی انسانی جانوں پر بھاری چوبیس گھنٹے کے دوران مزید اکیاسی افراد جان سے گئے چار ہزار آٹسو چھپن افراد محلک وبا کی لپیٹ میں آگئے کرونا سے مجموعی امواد چوبیس ہزار پچاسی ہو گئیں این سی اوزی کے مطابق مضبط کیسز کی شرح سات آشاریہ پانچ فیصد رہی گزشتہ روز چونسٹھ ہزار چھسو نوے کرونا ٹیسٹ کیے گئے افغان طالبان کی تیز رفتار پیش خدمی جاری پانچ روز میں نو صوبائی دارالحکومتوں کا کنٹرول سنبھا لیا کابل پر بھی خفزے کی تیاری افغان دارالحکومت سے صرف دو سو کلومیٹر دور افغانستان حکومت بے بس عالمی برادوی سے بدد مانگ لی افغان وزیر خارجہ نے امریکی اخبار کو انٹرویو میں کہا شہری کابل سے نقل مکانی کر رہے ہیں یہ بین الاقوامی آمن و سلامتی کے لیے خطرناک ہے عالمی برادوی کو مل کر طالبان کے حملے روکنے چاہیے طالبان رہنماؤں پر پابندیاں لگانے کا مطالبہ کر دیا بھارت کی افغانستان سے اُلتے پاؤں واپسی قندھار کے بعد مزار شریف میں بھی کانسل خانہ بند کر دیا افغانستان سے امریکی فوجی انخلاق کے فیصلے پر کوئی افسوس نہیں افغان شہریوں کی بڑتی ہلاکتوں کی اطلاعات ہیں ہم نے بیس سال میں ایک ٹریلین ڈالر سے زائد خرچ کیے تین لاکھ سے زیادہ افغان فورسز کو تربیت دی جدید آلات سے لیس کیا افغان رہنما متحد ہو کر اپنی لیے لڑیں امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے فضائی مدد فراہم کرنے اغوان فورسز کو خوراک اور آلات کی فراہمی کا وعدہ پورا کریں گے خطے کی صورتحال پر آمی چیف سے عالمی طاقتوں کی رابطے جینل کبر جاوید باجوا کو امریکی سیکٹری دفاع لائیڈ آسٹن کا فون افغان صورتحال علاقائی امن اور دو طرفہ دفاعی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر بھی بات چیت چینی سفیر نے جی ایچ کی راولپنڈے میں آمی چیف سے ملاقات کی چین کا بطور سٹریٹیجک پارٹنر پاکستان کی حمایت جاری رکھنے کا عظم پاکستان کے دورے پر آئے ترک وزیر دفاع کی بھی آمی چیف سے ملاقات افغان عمل سمیت دو طرفہ سیکیورٹی پر گفتگو جنرل حلوسی آکار کا علاقائی اور عالمی ایشیوز پر پاکستان کے موقع کی مکمل حمایت کے عظم کا عیادہ حکومت کے خلاف تحریک کیسے چلائی جائے پی ڈی ایم نے آج اجلاس بلالیا اپوزیشن اتحاد کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اجلاس کی صدارت کریں گے شہباز شریف اور شاہد خاکان اباسی شریک ہوں گے حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے حوالے سے فیصلے کیے جائیں گے نواز شریف ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس سے خطاب کریں گے میاں برادران کا حکمت عملی کے لیے ٹیلی فون ایک رابطہ اپوزیشن متحد ہو کر تحریک ادم اعتماد لائے حکومت کل ہی گر جائے گی بلاول بھٹو زرداری کا کراچی میں نیوز کانفرنس میں مشورہ کہا عام انتخابات کسی بھی وقت ہو سکتے ہیں الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں پی ڈی ایم نے پیپلز پارٹی کی بات مانی تو سیلٹ میں حکومت کو شکست ہوئی مولانا فضل الرحمان کی بہت عزت کرتے ہیں اگر اپوزیشن سیریس ہے تو اسے مشورہ ہے کہ پہلے بزدار اور پھر امران کے خلاف ادم اعتماد لانا ہوگا پرویز مشرف کی طرح کپتان کو بھی بھگائیں گے غریب ممالک کا مسئلہ یہ ہے کہ کرب اکران ملک کا پیسہ لوٹ کر باہر بھیج دیتے ہیں یعنی لانڈرنگ روکنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں اپنے ملک کا پیسہ بچانا ہے غیر قانونی طور پر ڈالر ملک سے باہر نہیں جانے دیں گے وزیراعظم عمران خان کا کراچی شپیارڈ میں منقضہ تقریب سے خطاب کہا پاکستان کو جس تیز رفتاری سے آگے بڑھنا چاہیے تھا اس رفتار سے نہیں بڑھا اب ملک صحیح راستے پر چل پڑا ہے اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کی کوشش کر رہے ہیں وزیراعظم عمران خان آج بہاولپور کا ایک روزہ دھورہ کریں گے وزیراعظم سردار عثمان بزدار اور معاون خصوصی جمشت چیما بھی ہم رہا ہوں گے وزیراعظم بہاولپور میں کسانوں کو ریلیف ذرعی پیکج دینے کا اعلان کریں گے کراچی کے ساحل پر پھنسے جہاز کو حکومت نے تحویل میں لے لیا وزارت مہری ٹائم نے سی ویو پر کھڑے بحری جہاز کو ناکارہ قرار دے دیا وزارت بحری امور کے مطابق جہاز کا نیوگیشن سسٹم اور مشینری خراب انسانی جانوں اور املاک کے لیے نقصان دے ہیں ریت میں پھنسے بحری جہاز کو نکالنے کے لیے سٹریس کی آپریشن جاری اور ملک بھر میں آزادی کا جہشن شایان شان طریقے سے منانے کی تیاریاں اہل وطر اس سال بھی منائیں گے بھرپور آزادی کا جہشن بول کے سنگ لگائیں نارا زندہ باد پاکستان کا سکرین پر دیئے گے نمبر پر ہمیں اپنا ویڈیو پیغام بھیجیں اور بول کے سنگ آزادی کے جہشن میں شامل ہو جائیں موسیقی